وہ یہ قرآن پیش کر رہا ہوں اپنے پاس سے کچھ نہیں پڑھا ذریتم بعدها من بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے نبی ذریت میں آتے رہے آئید رہا آیت دوبارہ سنیدی جناب موسیٰ کی بات مکمل کر دوں جو مجمع میرے ساتھ ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی قرآن سنے پھر بھی شک کرے پھر اسی پہ شک ہے قرآن سن کے بھی کوئی نہ مانے تو ہمارا جب حصور ہے پھر سارا بہن میں اسی محبت سے چلے گا ایزان اکرامی اب جناب موسیٰ نے دعا پرورت دکھا رہا مجھے ایک وزیر میرے لئے وزیر قرار دے کیا کہاں من اہل وزیرم من اہل میرے اہل بیعت شک میرے اہل خانہ سے پھر آگے کیا کہاں اسی سورہ تحاں میں پڑھ لی گئے حارون اخی میرے اہل بیعت میں سے کون ہو ہو بھی میرا بھائی اور کون ہو بھائیوں میں سے حارون اشتد بہی عزری میری کمر مضبوط کر گا توجہ اب پتہ چلا بھائی اگر ہو تو کمر مضبوط ہوتی ہے اچانک چار میسے ذہن میں آگئے ہیں شاید آپ کو پسند آئیں میرے راکے دھائی بھی سن رہے ہیں اگر پسند آئے تو آپ لوگ بولیے گا مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہے کون ہے مشکل کشا یہ سنس ہونا چاہے بھائیہ ربائی ہیں سن لیں کے چار میسے نہیں میں نے اس میں دو بڑے ہیں مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہے کون ہے مشکل کشا یہ سنس ہونا چاہے دیکھے بستر مرتضی کو مصطفیٰ بتلا گئے دیکھے بستر شبہجرہ دیکھے بستر مرتضی کو مصطفیٰ بتلا گئے یار میں اور بھائی میں ڈیفنس ہونا چاہے ڈیفن感 ڈیفن ڈیفن بس میں میں نے آپ لوگوں کو جوش تو دلا دیا اب یہ میری بات کو سن لے اور قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سورہ تحاں میں دعا مانگ رہا ہے پروردگارہ میرے اہل خانہ سے مجھے وزیر عطا کر رہا ہے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہاروں اللہ آگے جا کے فرما دے قد اُتیتا سُو لکیا موسیٰ موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا اے بچ میں کی توجہ رہے اب اللہ فرما رہا جناب موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دیا آپ نے مانگا تھا میرے اہل خانہ سے ہو ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہاروں موسیٰ ہم نے عطا کر دیا اب جناب موسیٰ پیمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں امجو ایک چھوٹے نبی نے مانگا میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی حاروں اللہ نے کہا جو آپ نے مانگا ہم نے حاروں کو جانشید بنا دیا اب اگر پیمبر کہتے ہیں پروردگارہ میرے اہل بیت سے ہو ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی ازانی کرامی تو کیا اللہ منع کر دیتا ہے مجمع ہے نا میرے ساتھ کیا اللہ منع کر دیتا ہے بھائی جب جناب موسیٰ کو مانگنے بھی اجا کر دیا تو کیا جناب رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ منع کر دیتا ہے کبھی نہیں اللہ کہتا بھائی آپ نے علی کو مانگا ہم نے علی کو جانشید بنا دیا لیکن اگر پیمبر مولا علی ہی کو مانگتے تو سارے کہتے بات ہی علی کی کی ہمارے والوں کا ذکر ہی نہیں چھا توجہ تو کیا کیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اس طرح سے مانگئے گا قل ربِ ادخلنی مدخلہ صدق وَأَخْرِجْنی مُخْلَجَ صدق وَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیرَةَ پروردگارہ مکہ شہر میں پانک مقدس شہر میں جاؤں تو صدق و صفحہ سے آؤں تو صدق و صفحہ سے کیونکہ یہ تیرے حرم ہے پروردگارہ تُو اپنے پاس سے نہیں ہے سارا وجوہ نہیں کہا میرے اہل خانہ سے میرے گھر سے میرا بھائی مجمع کی توجہ اب رسولِ خدا سے اللہ نے فرما میرے حبیب موسیٰ کی طرح نہ مانگئے گا میرے اہل خانہ سے ہو میرا بھائی ہو ہو بھی ہاروں اس طرح سے دعا مانگے پروردگارہ تُو اپنے پاس سے اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو میں صرف ترجمہ کرتا ہوں آپ پہنچ جاتے ہیں جنابِ موسیٰ نے مانگا قرآن میں وزیر مجھے وزیر دے دے پیمبرِ السلام نے وزیر نہیں کہا کہا نصیر مددگار دے دے جو مددگار جو ہمیشہ مدد کرے ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی نہیں نصیر جو ہمیشہ مدد کرے پروردگارہ اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے اسی لئے ہم کہتے ہیں یا علی مدہ موسیقا موسیقا